اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ دیکھیں ایک خبر آ رہی ہے پاکستان کے تعلق سے اسرائیل حماس وار ویون کی ریپورٹ ہے پاکستان سپلائز اسرائیل ویتھ وان ففٹی پائیو ایم ایم شیلز کلیم ریپورٹ پاکستان نے اسرائیل کو ہتھیار سپلائی کیا ہے ہتھیار میں کون سا ہتھیار ہے توپ کا جو شیل ہوتا ہے گولا جو ہوتا ہے وان ففٹی فائی ایم ایم کا اس کو سپلائی کیا ہے یہ ایک ریپورٹ ہے اس نے کلیم کیا ہے ابھی جب پاکستان کے طرح سے اس کی تصدیق نہیں آئے ہے نہ کبھی آئے گی لیکن یہ ہے کہ لوگ نگاہ رکھنے والے جو ہے رکھ رہے ہیں یہ دیکھیں اس کے بارے میں پاکستان اس سے ٹو بی سپلائنگ 155mm shell to israel amidst its war with hamas despite islamabad historic support to palestinian cause and specific opposition to the existence of the state of israel an account on ex-formal tutor cited polite tracker data to claim that a british air force place flew from بہرین to نور خان base in پاکستان ڈاول پنڈی and reach an allied base in cyprus via امار یہ دیکھیں یہ جہے اس کا claim ہے یہ people talk show ہے پاکستان is exporting 155mm shell to israel due to lack of global supplies israel کو گولے کمی پڑ گئی ہے پاکستان مگایا گیا these weapons have been exported to israel the british air force flew from بہرین to rawal pin ڈی نور خان base from نور خان base to بہرین from بہرین to ڈوکم امان and ڈوکم امان to سائپرس یہ دیکھیں یہاں پہ بتایا بھی ہے پاکستان دعویٰ کر رہا ہے یہ دیکھیں بہرین آج نائب کرون پرنس آج حماس کے خلاف بیان دیا ہی ہے آپ سنے ہی ہوں گے تو یہ دیکھیں اس کا کہنا یہ ہے کہ بہرین سے جہاں یوکے کا ایئر فورس وہ یہاں سے پاکستان ہے اب پاکستان سے پھر یہ امنیشن لے کر بہرین آیا بہرین سے پھر امان آیا امان سے پھر یہ سائپرس آیا سائپرس سے پھر وہ اسرائیل آیا کیونکہ ڈائر آئے گا تو پھر پکڑا جائے گا اس لحاظ سے یہ ریپورٹ آئی ہے اب اس میں کتنی صداقت ہے اللہ تعالی بہتر جانتا ہے لیکن ویسٹ کے دباؤں میں کوئی بھی حکمرہ کچھ بھی قدم اٹھا سکتا ہے اور یہ سب جو ہے سعودی عرب ہو یا پھر بہرین ہو پاکستان ہو مصر ہو یہ سب سمجھے کہ امریکہ کی ایک طرح سے کولنی اور افغانستان سے بھی جنگ جب ہوئی تھی تو پاکستان نے جا امریکہ کا ساتھ دیا تھا اب چونکہ ابھی عاصف منیر جو حافظ صاحب ہیں وہ بھی امریکہ کے بدولت ہی یہاں پہ آئے ہیں اور ان کے وائس شریف وہ بھی امریکہ کے بدولت ہی ہیں اس لحاظ سے کوئی بائید بات نہیں اب یہ ہے کہ یہ الزام ہے لیکن ابھی اس میں کتنی صداقت ہے کچھ کہا نہیں جا سکتا یہ ریپورٹ صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط بھی آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کیونکہ یہ انٹرنیشنل میڈیا میں ڈسکس ہو رہا ہے تو آپ لوگ اپنی رائے کے اظہار کیجئے کیا پاکستان ایسا کر سکتا ہے کیونکہ ہسٹری میں ایک مردبہ اور فلسطینیوں کے ساتھ غداری کا معاملہ ہو چکا ہے اور وہ فرائیڈ یا بلیک سنڈے کے نام سے یاد رکھتے ہیں فلسطینی لوگ جہاں جورڈن میں رہتے تھے لیکن جورڈن کے بادشاہ نے پاکستان کے جنرل زیا کو بھولے کہ ان کو کسی طرح یہاں سے مار بھگانا ہے جنرل نہیں فلسطینی لوگ ساتھ پرش مرتبہ یہ معاملہ ہو رہا ہو لیکن اب مجھے پورا یقین نہیں کہ ایسا کیا ہو گا لیکن کوئی بائید بات بھی نہیں تو اب ریپورٹ میں شیئر کیا ہوں نہ میں مطلب کہہ رہا ہوں کہ ہاں ایسا کیا ہی ہو گا نہ میں انکار کر رہا ہوں میں جیسے ریپورٹ پیش کر دیا ہوں ہوں